اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں اللہ کے رحمت سے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ میں ریسرچ کیا ہوں ایباوٹ قرآن کریم کے بارے میں یہ قرآن کریم میں ایسا کیا ہے جس کے وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب سیدھا ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس سے جبریل امن کے دورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تھا اس میں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں میں بس آپ کو وہی چیز بتانے جا رہا ہوں جو کہ میں اس کتاب سے مجھے ملا ہے میں ریسرچ کیا ہوں اور وہ سارے ورسز تاکہ آپ کو کل کوئی گیر مسلم کوئی نون مسلم یا کوئی مسلم کوششن کرے تو آپ اس کا جواب صحیح سے دے پائے اس ویڈیو میں میں جو بھی آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کروں گا میں آپ سے ریکوشٹ کروں گا کہ آپ ان ریفرنس کو کہیں پہ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو بعد میں پتا کرے اور آپ ان ریفرنس کو ضرور پڑھئے گا تاکہ آپ کو ابھی نولیج گین ہو پائے کیونکہ میرا ویڈیو بنانے کا مقشد ایہی ہے کہ میں نے جو سیکھے ہیں قرآن کریم سے جو مجھے ملا ہے میں وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کی قرآن کریم میں کیا ہے اور کیا کیا لکھا گیا ہے اور ایزے مسلمان میں یہ مانتا ہوں کہ جو بھی میں جانتا ہوں جو بھی میں قرآن سے اور صحیح حدیث سے اسلام کے ریکارڈنگ مجھے ملتا ہے مجھے اس کو شیئر کرنا ہوگا مجھے اس کو لوگ پاس اسپریٹ کرنا ہوگا تو آپ لوگ بھی پلیز اس ویڈیو کو ضرور سب سے اسپریٹ کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ میسج قرآن کا یہ میسج سب کے پاس پہنچ سکے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے قرآن کریم کو ہی ہم لوگ کیوں مانے ہیں دوستو اس دنیا میں قریباً چار ہزار سے بھی زیادہ ریلیجن ہے اور ہر ریلیجن کے پاس لگ بھگ ان کے اپنا اپنا کتابیں ہیں جیسے بدھشت کے پاس ہے کرشنز کے پاس ہے ہندوز کے پاس ہے ہم مسلمان کے پاس بھی ہے سیکھوں کے پاس بھی ہے کسی کے پاس ایک ہے تو کسی کے پاس بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے ایک کتاب جو کی سب سے الگ ہے اور ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس دنیا میں اللہ کے طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل کیا گیا تھا تو آج ہم جانیں گے کیا صرف یہی کتاب تھا پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بس ہمارے انسانوں کے لئے بھیجے ہیں یا اس سے پہلے بھی کوئی کتاب بھیجے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں سورہ نمبر 3 ورس نمبر 3 میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ ساف ساف فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی پچھلے مطلب پریویس میسنجر کے پاس تورہ اور گوستل بھیجا تھا یہ بھی اللہ کا طرف سے آیا ہوا کتاب تھے جو کی اس دور کے میسنجر کو پر نازل کیا گیا تھا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں سورہ نمبر 15 ورس نمبر 9 میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں یہ ساف ساف فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو میں نے ہی نازل کیا ہے اور اس قرآن کریم کے گارجن بھی میں ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی اس کا حفاظت کرنے کے لیے رکھ لیا اپنے پاس جممت آئی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں سورہ نمبر 2 ورس نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ یہ بک میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے قرآن کریم کے در اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں آج تک دنیا میں ایسا کوئی بھی رائٹر نہیں ہے جو کی اپنا بک لکھے ہے کتاب لکھے ہیں اور وہاں پہ یہ لائن لکھ پائے ہیں کہ میں جو کتاب میں لکھ رہا ہوں اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے بس ایک ہی کتاب ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے وہ ہے قرآن کریم ایون آپ اگر ہندو دھرم میں چلے جائے یا پھر چلے جائے خیسچنیٹی میں وہاں پہ بہت سارے کونٹرڈکشن مل پائے گا آپ کو اور وہ لوگ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اس میں ملاوٹ ہوئی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کا جمعیداری اس کتاب کا جمعیداری خود لیا ہے کہ اس کا حفاظت اللہ سبحانہ وتعالی خود کرے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے بے شک اس میں کیا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے جس کا جمعیداری اللہ سبحانہ وتعالی خود لیا ہے حفاظت کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں سورہ نمبر 4 ورس نمبر 82 میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی صاف صافیہ پر فرماتے ہیں کہ کیا ڈیس ویلیورس یا انسان یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ یہ قرآن کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سارے کانٹرڈکشن ملتے ہیں انسانوں کے لکھر ہوئے ہر کتاب میں کانٹرڈکشن ہیں چاہے وہ ریلیجیس ہو یا چاہے دوسرا کچھ ہوئے جیسے کہ ہندو دھرم کا کتاب اٹھا لیجئے بدشت کا کتاب اٹھا لیجئے یا پھر اب خریشنیٹی کا کتاب اٹھا لیجئے یا پھر اب جیوس کے کتاب اٹھا لیجئے ہر کتاب میں کانٹرڈکشن ہے لیکن ایک اکیلا قرآن کریم میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے الحمدللہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کریم میں چیلنجز بھی کیا ہے اس قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو کی اللہ کے پاس سے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تھا اللہ سبحانہ تعالی قرآن کریم میں سورہ نمبر 17 ورس نمبر 88 میں فرماتے ہیں say if mankind and the jinn gathered in order to produce the like of this of this قرآن then could not produce the like of it even if they were to each other assistance اللہ سبحانہ تعالی صافتہ فرما دیئے کی انسان اور جن سارا انسان اور سارا جن ایک ساتھ مل کے بھی یہ try کرے کہ قرآن جیسا ایک کوئی کتاب بنا کے لے کے آؤ لیکن پھر بھی وہ بنا نہیں پائے گا یہ اللہ سبحانہ تعالی چیلنج کیا قرآن کے اندر اور بے شک آج بھی یہ چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر پائے لیکن یہ چیلنج تو بہت بڑا چیلنج ہے اللہ سبحانہ تعالی اس چیلنج کو اور چھوٹا کر کے بیان کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی قرآن کریم میں سورہ نمبر 11 ورش نمبر 13 میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انویٹ کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تو پھر کہو ان سے کہ کم سے کم دس سورہ بنا کے لے کے آئے قرآن جیسا جس سے کہ ہم لوگ یہ سمجھ پائے کہ ہاں یہ اللہ کے طرف سے نہیں آیا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی اسسسٹنس ہم کو ضرورت پڑے سب کو لے لو بیسائیڈ اللہ اللہ کو چھوڑ کے سبا اللہ کو چھوڑ کے لیکن آج تک کوئی قرآن کا دس سورہ نہیں بنا پایا اور یہ دس سورہ قرآن کا بنانے میں بھی بہت دکت آ سکتا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی اور چھوڑا کر دیا ہے اس چیلنج کو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں سورہ نمبر 2 ورس نمبر 23 میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کتاب کے اندر ایک چھوڑا سا بھی ڈاؤٹ نظر آتا ہے جو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو پر نازل کیا ہے تو بس ایک سورہ جیسا کوئی سورہ پروڈیوز کر کے لے کیا ہو ایک سورہ اگر تم دروس فل ہو تو لیکن آج تک نہ تو کوئی قرآن کی جیسا کوئی کتاب بنا پایا نہ تو کوئی دن سورہ دس سورہ جیسا کوئی سورہ بنا پایا اور نہ کوئی کم سے کم ایک سورہ بنا پایا اللہ اگر یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قرآن کریم کے اندر چیلنجز ہے تو یہ سارے چیز ہم لوگ کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے وان ٹرو گوڈ کے طرف سے وان ٹرو میسنجر کے پاس آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ناظر کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بگ کرنچ تھیوری کے بارے میں اوسینک ڈیویشن کے بارے میں آئیرون ویتن میٹھو میٹھو ٹیوریز کے بارے میں اور بھی پین ریسیپٹورز کے بارے میں دہ فرانٹال لوگ کے بارے میں بہت کچھ چیزے کے بارے میں بتایا ہے جو کی ہم لوگ کو جاننا ضروری ہے اور میں جو یہ سب چیزیں ریسرچ کر کے مجھے ملا ہے میں یہ جان رہا ہوں اور آپ کو یہ بتا پایا ہوں اس سے کیا ہوگا میرا بھی نالیج گین ہوگا اور آپ کا بھی نالیج گین ہوگا میں بھی تھوڑا بہت اسلام کا خدمت کر پاؤں گا اللہ جتنا کروا پائے اور آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے اور یہ سارے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سارے ریفریرنسز پڑھ کے آپ کو بھی تھوڑا اس سے گیان ملے گا اور آپ بھی اسلام کے تھوڑا خدمت کر پائیں گے انشاءاللہ آشکر تاہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور آنے والے نیکسٹ ویڈیو میں قرآن کے بارے میں جو جو سائنس کے ریگارڈنگ بتایا گیا ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دوستو